پوری دنیا میں بڑھنے والے ذاکر میں ان کا کیا تعرف کراؤں ان کی پیش خانی کے لئے صرف اتنا کہوں گا کہ حادی میرا رہبر میرا سردار علی ہے جنابِ آزم چشتی منظر مہدی بھی لاہور کے آزم چشتی بھی لاہور کے میری ملاقاتیں کبلا شاہ صاحب ان سے ہوئیں کئی ملاقاتیں ہوئیں بہت محبتِ اہل بیت رکھنے والے بندے تھے ان کا بہت ہی مشہور شعر کہ علی کا نام ہی آزم وہ اسمِ آزم ہے کہ جس کسی نے پکارا اسی کے کام آیا وہ فرما رہے ہیں کہ حادی میرا رہبر میرا سردار علی ہے اور مرشد میرا مولا میرا مختار علی ہے اور ایک خاص تعلق ہے مجھے نامِ علی سے ارے چشتی ہوں میرا کافلہِ سالار علی ہے ہائے گری مجھے یاد آگیا میرے بہتی محترم سیزادہ چونکہ بارے سے فرشِ ازاہ ہیں جنابِ غیور عباد شاہ صاحب ان کے ہاں محرم ایسا کہ آپ جانتے ہیں جنابِ یاسر عباس جنری صاحب یکم محرم تھا دس محرم دس تھا یارہ بجے انشاءاللہ خطاب فرمائیں گے تو میں زیادہ دیر آپ کے اور جنابِ منظر مہدی کے جی اوہ جی علی نگر میں کیتا ہے اگر میں اردوش کیتا ہے علی نگر جناب یکم محرم تولے کے دا محرم تک جناب یاسر جنری صاحب آفلا اور او پرسنٹ چار تم پنچ بجے تو اس وقت یارہ زی الحج عظیم و شان مجلسِ اعضاء حضرت امام حسین علیہ السلام چونکہ اعلان کرنا بھی سباب ہے سننا بھی سباب ہے واجب ہو جاندہ ہے مندک کے انراز بھی ہو جاندہ یار جلدی جلدی ہاں انظار تو یارہ زی الحج کوٹ کرم شاہ عظیم و شان مجلسِ اعضاء حضرت امام حسین علیہ السلام کے نقاد ہوگا خطاب فرمائیں گے جنابِ عباس رزا جھنڈوی جنابِ حاجی غلام علی بھٹی جنابِ جلیس حیدر کازوی جنابِ غلام عباس فرید کا جنابِ اندان ساور جنابِ مزر عمران مخاری جنابِ حیدر شبیر اور ان کے علاوہ دیگر زاکرین یارہ زی الحج کوٹ کرم شاہ انشاءاللہ دس وجہ مجلسِ اعضاء شروع ہوگی تو اس وقت خطاب کے لئے زیبِ ممبر ہیں کاری الکسائد شبازِ پاکستان زاکرِ اہلِ بیت عالی جناب منتظر مہدی صاحب اور ان کے بعد جنابِ علی عباس عسکری صاحب تشریف فرما ہیں جنابِ نسرت عباس شانڈیو صاحب تشریف لا چکے ہیں جنابِ عباس رضا جھنڈوی صاحب آج کی اس عظیم مجلسِ غم میں یہ تمام زاکرین خطاب فرمائیں گے خطاب کے لئے زیبِ ممبر ہیں جنابِ منتظر مہدی صاحب بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطار جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کنن وليک الہجت بن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا عبائی فی حازہ سواد وفی کل سواد من سطلل والنہار ولیم وحفظم وقائدم ونصرم ودلیلم وعینا عطا تسکنہ ورزا قاطعن وتمتیہو فیہا وطغیلا یا مقلب الکلوب سبت قلوب لنا دینت بحق دم المسلوم اللہم سلی علی محمد عالی محمد رحیم اللہ کریم اللہ واسطہ محمد اہل ویدہ بانی صفیع ازا تمام حاضرین دا ٹورایا تمام ذاکرین ازام دی پڑھائی بارگاہ اکدس جی جی پیش کرنے جناب سیدہ قبول و منظور فرماؤ چھے میں امام دا فرمان ہے چھے میں گھنٹے ہیں جو کوئی ایسا ویلہ ہندہ ہے جوڑا قبولیت دا ویلہ ہندہ ہے سارے آمین باواز بلدہ کو جتنے بیمار ہیں نائدہ دن دا صدقہ مالک شفاء کاملہ عطا فرماؤ مومن ازادار بیمار ہے مالک صحت کاملہ عطا فرماؤ رحیم اللہ کریم اللہ جڑی حد اس پاک صفیع ازا چھٹینے نہ حد تھا انہوں کہیں دا محتاج نہ کریں بانی صفیع ازا بھائی ملازم دیگر ورادران دا پر خلوص احتمام سیدہ قرآن کبول و منظور فرماؤ رحیم اللہ انہدہ ریس کمال جان بختلاج ازا فرماؤ سارے ان لکھان دو آمدی ایک دعا ہے مالک خالق چودہ سو سال گزر گئی ہے گزر جانی ہے وکھاؤ ویلہ وکھاؤ دن قرآن دی شاہی ہوئے سارے بار میں آقادی باد شاہی ہوئے مالک ملک اللہ سارے حقیقی وارث اچھت خدا قائم آل محمد ازہو جلد جلد فرماؤ ایک سلوات ایسی پڑھیں کہ دعائیں مستجاب ہو جائیں بانی صفیع ازا دبست رس حت و سلام دیدی خاطر باوائز بلند سلوات پڑھو ایک سلوات ایسی پڑھو کہ توڑے میرے سغیرہ کبیرہ گناہ ماف ہو جائیں اگر اچھی سلوات ایک ڈھلی جی سلوات جب بھی لب کھولیں ہیں زہرہ تیری مدہت کے لیے بی بی دے ذکر تو اپنیاں اپنی ڈیوٹی دا آغاز میرے بات بہت میرا چھوٹا بھائی علی عباس اسگری انشاءاللہ تھوڑے ٹائم چیزی زیادہ پڑھنا ہے جب بھی لب کھولے ہیں زہرہ تیری مدہت کے لیے جب بھی لب کھولے ہیں زہرہ تیری مدہت کے لیے یوں لگا بیٹھا ہوں قرآن کی تلاوت کے لیے اینہ حت خانی خیال ہے بابا جی بسم اللہ سیدہ سلامت دو اگلیاں دو لینہ تو اندازہ لانے ہیں بھائی جان میں نے کتنا پڑھنا ہے اگلیاں دو لینہ تو پتہ چلنا ہے میں کننا پڑھنا ہے جب بھی لب کھولے ہیں زہرہ تیری مدہت کے لیے یوں لگا بیٹھا ہوں قرآن کی تلاوت کے لیے جن زمینوں پہ قدم رکھے تھے تُو نے اے بی بی وہ زمینے بھی اٹھا لی گئی جنت کے لیے ہاں 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 اینہ حد دانی خیر ہوئے اے ہاں سلامت ہے جنہے حظمت سید آج اٹھیں جی بادشاہ لکھ پر جی لکھ پر جب بھی لب کھولے ہیں زہرات تیری مدہت کے لیے یوں لگا بیٹھا ہوں قرآن کی تلاوت کے لیے جن زمینوں پہ قدم رکھتے تو نے اے بی بی وہ زمینیں بھی اٹھا لیں گئیں پچھلے انجن کیتا ہے میں مجبوراً دو لائنہ پڑھ لگا اے نا دی انجن ویک کے دل میں ہو بغز فاطمہ زبان پہ ہو مصطفی مصطفی آیا 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 خیر ہوئی نا حب تھانی خیر ہوئی خیر ہوئی جے نا 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 شاہ پور آلے ہو زندی آلے ہو تو آڑے میاردہ نہ رہی ہوئی نہ نہ رہی نہیں ہے شاہ صاحب دل میں ہو بغز فاطمہ دل میں ہو بغز فاطمہ زبان پہ ہو مصطفی مصطفی ہزار سجدوں کو کھا جائے گی ایک شکایت بطول کی خیر ہوئی علی عباس انہا حد تھانی خیر ہوئے انہا حد تھانی خیر ہوئے جڑے حسمہ تے سیدہ چوٹھے الملازم بھائی جی علی عباس آیا آیا جی 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 بات شاہ لکھواری سیدہ سلامت رکھیں دی باو آگو یور شاہ دل میں ہو بغز فاطمہ زباں پہ ہو مصطفیٰ مصطفیٰ ساری عمر کے سجدوں کو کھا جائے گی شکایت بطول کی دل میں ہو بغز فاطمہ زباں پہ ہو مصطفیٰ مصطفیٰ ساری عمر کے سجدوں کو کھا جائے گی ایک شکایت بطول کی اے میں چار لینہ کھلوتے ہوں وہاں سے پڑھنے لگا جائے کہ محشن میں مریدوں سے یہ استاد کہیں گے ہم خود ہیں پریشانتوں میں اپنی پڑی ہے جائیں تو کدھر جائیں حق چھینہ تھا جس کا دروازہ جنت پہ وہی بی بی کھڑی ہے میں صدقے کیلی چلنا چھو بلا لے سر جی بات چھا سارے بولے سارے بولے بزرگنہ سارے بولے بزرگنہ جی جی لگ باری محشن میں مریدوں سے یہ استاد کہیں گے ہم خود ہے پریشانت میں اپنی پڑی ہے جائیں تو کدھر جائیں حق چھینہ تھا جس کا دروازہ جنت پہ وہی بابا جی دوارے اٹھ کے نارا لانا میرا دل کر دا ہے جار لانا میں دواری نظری کر دے ماں کہ جس کو یہ ذہن پا نہ سکے وہ بطول ہے جس کو یہ ذہن پا نہ سکے وہ بطول ہے جس در پہ جبریل جھکے وہ بطول ہے کہ بلا بیٹے تو ماں کے در پہ چکتے ہیں جہان میں جس در پہ باپ رکے وہ بطول ہے مالک صحت کاملہ تھا فرمائے جی انہا حتحانی خیر ہوئے جڑے عصمت سیدہ چھٹھنے مولا سلامت رکھے سیدہ کے صحت محتاج نہ کرے جس در پہ باپ رکے وہ بطول ہے چلو تُسی بولے ہو چار لینا ہور پڑھ دینے وہی کے بھیس میں الفاظ کے مسلح پر یہ پنجدل کا کسیدہ نماز پڑھتا ہے اے فاطمہ تیری کچھی لہت کا رکھ کر کے نبی کا آج بھی روزہ نماز پڑھتا ہے کیڑا شیعہ جدہ ہاتھ تھا لے علیہباس کیڑا شیعہ جدہ ہاتھ تھا لے آپ کی سلامتی ہو سیدہ سلامت رکھے وحی کے بھیس میں الفاظ کے مسلح پر علیہباس آدھا بھائی جان منتظر بھائی با عدب با مراد بے عدب بے مراد اس نے بخت لگا ہے اس نے اتنا با عدب بچا ہے قدی وڈیاں گئے نہیں کھلوتا مولا اس نے ہور عزت آدھا فرما وحی کے بھیس میں الفاظ کے مسلح پر یہ پنجدل کا کسیدہ نماز پڑھتا ہے اے فاطمہ تیری کچھی لہت کا رکھ کر کے نبی کا آج بھی روزہ نماز پڑھتا ہے تیری جیہو سنگے میرا دل کرتا ہے ایک دو لینہ ہور پڑھتا ہے وہاں کہ اے بلتے پیغمبار اگر تُو ماؤں میں نہ ہوتی شاہ صاحب اگلی لینڈہ مولا پالا بھی آجے مولا دے زاکر و عظیم ازادار و اے بلتے پیغمبار اگر تُو ماؤں میں نہ ہوتی جنت کا بھی ماؤں کے پاؤں میں نہ ہوتی اے بلتے پیغمبار اے بلتے پیغمبار اگر تُو ماؤں میں نہ ہوتی جنت کا بھی ماؤں کے ملازم بھائیوں میں کوشش کرنی کوشش کرتا چاچا جی پوری مجلسی جناب سیدہ دی ہو جا گئے کیونکہ آغاز اتنا سونا ہو گیا ہے ایک قصیدہ میں پڑھاں گا واجباً اچھا چلو ایک قصیدہ ہو میرا دو ہزار ستران دا پسندی دا قصیدہ ایک قصیدہ بی بی دا ایک قصیدہ اس معظمہ دا جس سے پیرہ تھیلی علی باد شادی جنت ہے ایک قصیدہ جتنے بھی قصائد ہیں جی 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 بالکل شاہ صاحب میں اوواوا دی لینڈ جو انہوں نے سائیاں کڑ چھڑے ہیں میں ممبر رسول تکھنا باوزو کھڑا ملازم بھائی میں جتنی دیر پڑھنا ہے میں تبلیغ کرنی میں نے امام حسین نے جہان دیا مزوریات بچا کے اپڑے میک میں جو بھرتی کیتا ہے میں اتھو تک بڑھا ہے جتھو تک لکھا ہے انڈ آف دی ورڈ دنیا یہ ہے کہ ہے ہی کوئی نہیں ازادار ہی نہیں اگو ملائکہ ہی سننا نہ لیا ہے آہااں بلکل ماشااللہ اوزباللہ ہمین چیتوان رجیم بسم اللہ رحمہ اللہ حمدللہ رب اللہ علمی واللہ کے باتن المتقین والمی جنتن المہدین اب دیدات بابا جبنالسلوہ السلام علی واللہ اشرف الانبیاء ایمال مرسلی بابا زبالسلوہ سیدھا ایک پڑے بابا جی 23 جلائی انگلینڈ بڑی پذیرائی ملی بلکہ ایک ایک لائنٹ لوگانے میں دعاوہ میں دیتی ہیں جی جی اوہ کسیدہ میرا دل کر دیتے جناب سیداد پڑ دے وہاں طبیعت ہے سنا ماں فاطمہ مصطفی کی زبان ہے 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 جس کے سچ پہ کھڑا کبریاں ہیں آئے 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 فاطمہ مصطفی کی زبان ہے تو سی جی ہو تو سی جی آپ کی سلامتی جس کے سچ پہ کھڑا کی بریان ہے اس کو جھٹلا دے جو بہیا ہے فاطمہ سبا کی زبا ہے خیر ہوئے بابا جی خیر ہوئے بابا جی انہیں شیر پڑھنا نہیں دلاتے نقش کرنا ہے فاطمہ کی بنی ہے گواہی جس کے باعث خدا کی ہشاہی جس مسلمہ سے ہو یہ خفا تو اس سے بہتر تو ہے یہ عیسائی جل کے ذہنوں میں عیسیٰ خدا ہے وہ ذہن فاطمہ کو چھکا ہے میں صدقے میں صدقے نہ ہتھا دو میں صدقے نہ ہتھا دو خیر ہوئے سیدہ سلامت شاہ صدقے ہاتھ امام زمانہ دے قدمات لگ ہوئے 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 آپ کی سلام دی بابا جی منو خدا دی قسم میرے آن دا مقصدہ لوگ ہے آیا ہے لکھواری لکھواری فاطمہ کی بنی ہے گواہی جس کے باعث خدا کی ہشاہی جس مسلمہ سے ہو یہ خفا تو اس سے بہتر تو ہے یہ عیسائی جن کے ذہنوں میں عیسیٰ خدا ہے وہ ذہن فاطمہ کو چھکا ہے فاطمہ میں چھپا اللہ اللہ فاطمہ میں چھپا اللہ اللہ رہن فاطمہ میں چھپا اللہ اللہ فاطمہ میں چھپا اللہ اللہ فاطمہ میں چھپا اللہ اگر شہر سمجھ آ گیا تھے تنبو ایتھے نہیں رہنا سمجھ آسا وے سا ہی میں بی بی کو دعا کرنا کہ نہ مومنان میرا شہر سمجھ آ جاؤے لوگ بہت بڑی تبلیغ بابا جی کر لگا لوگ سمجھے دن کا پتہ نہیں سیدہ ایک باغوا سے دربار گئی ہے آؤ کہ سیدہ کونین کس مقصد واسے دربار گئی ہے سیر اٹھاؤ علا لیو عظمت سیدہ پڑھ لگا جس کے صدقے میں ہیں یہ خدای ہوئے 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 میں صدقے نام آلی ہے باس ہوئے میں صدقے نام آلی میں دعا کردہ شیر سمجھ آجا بے سیر سیر اٹھاؤ سیر اٹھاؤ حلالی جس کے صدقے میں ہیں یہ خدای ہو وہ فدق لیلے بس یوں ہیں آئی جل کے چہروں پہ لانت لکھی ہے ان کی صورت ہمیں دکھائی کفر لس لس میں جس کی بھرا ہے فاطمہ سے قواب پوچھتا ہے ہوئے 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 ہوئ گواہ پوچھتا ہے جس کا شوہر خدا کا گواہ ہے تو سی جی ہو میری تبلیغ دا مقصد آلو گیا پھر پڑھنا بابا بابا پھر پڑھوں جس کے صدقے میں ہے یہ خدا آئی وہ فدک لے لباس یوں ہے آئی جن کے چیروں پہ لانت لکھی ہیں ان کی صورت ہمیں ہے دکھائی کفری لس لس میں جس کی بھرا ہے فاطمہ سے گواہ پوچھتا ہے جس کا شوہر خدا کا گواہ ہے سارے بولو سارے بولو سارے بولو سارے بولو چاچا جی تُسی نا کھلون دے سمممبر دی اسمہ دی قسم ہے میں قصیدہ مقاوس ہاں لیکن تُسی کھلو گئے ہوں میں مجبور ہو گئے ہیں شیر پڑھانتے لوگ ہم پہ اطراز کرتے ہیں کہ شیعہ قوم سیدہ کو امی ابیہا کہتے ہیں اپنے باپ کی ماں آو سندگلی آلی آلیو سیر اٹھاؤ تونوں دس ساں سیدہ اپنے باپ دی ماں کی میں آ لوگ سارے تراز کرتے ہیں کہ کی میں ہو سکتی ہے سیر اٹھاؤ ہلالیو ہی لکب اس قوم میں ابھی ہاں جو کسی اور قوم سکانا مصطفیٰ سا پدر پھر پسر بھی مصطفیٰ سا کسی قوم لالا اس کا مفہوم ایسے کھلا ہے کیونکہ شبیر بھی مصطفیٰ ہے اوہ 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 میں صدقے ناہ تھانی کھا رو اوہ میں صدقے جاما اوہ میں صدقے جاما آئے ہائے ہائے اس کا مفہوم اوہ حسین و منی و آن آمین الحسین ظہور چبا دیچے اس کا مفہوں میں سے کھلا ہے کیونکہ شبیر بھی مصفہ ہے اس کی آغوش میں جو پلا ہے فاطمہ مصفہ کی زبا ہے زبا ہے تسی جیو آپ جیئے گرمین دی چھتہ تیتواری داد تمبو پہ پاڑ دی یہ تواری محبت ہے ساری کوئی اوقات نہیں کوئی حسیت نہیں اے مومنا دی محبت دی وجہ ناسیت تھے ہیں اے ازادار پیار نہ کریں اسی کچھ بھی نہیں ہیں یہ فقط ہم اس مقام پہ ہیں تو ازاداروں کی دعاوں کی وجہ سے ہیں اے نہ ماتمیاں دی دعا ماں دی وجہ نہ لیں ہونکا سیدہ میں علی باد شاہ دی امہ دا پڑھا گا اچھا پڑھ دے لیں آبھی جاؤ امام زمانہ سارے ہاتھ اٹھاوے تھے میرے نال مل کے پڑھو آپ ہی جاؤ امام زمانہ جاؤ امام زمانہ سارے ہاتھ اٹھاوے تھے امام زمانہ سارے ہاتھ اٹھاوے تھے امام زمانہ تو آڑی آواز مقام امام زمانہ تے پہنچے نہیں ہاتھ اٹھا کے سرکار قائم نو بلا رہے ہیں بابا جی تُسی کھلو کہ میں نو آکھے دا ایک شیر پڑھ دے لیکن لیں نہ دی او قوت نہیں سرکار قائم نو بلا رہے ہیں پوری طاقت نو لاکھو بابا جی بلندہ کھو یا امام المنتظر یا امام المنتظر یا امام المنتظر الاجل الاجل کی صدائیں گونجتی ہیں زمانے میں مولا بجھلا جائے کہیں میری آنکھیں دیر کر دو نہ آنے میں مولا گونجتی ہیں زمانے میں مولا بجھلا جائے کہیں میری آنکھیں دیر کر دو نہ آنے میں مولا تجھ کو دیکھیں بنا مر لا جائے جلد سانسیں بچائے ہوئے ہیں اپنی آنکھیں بجھائے ہوئے ہیں آ بھی جائے امام زمانہ ایک باری ہاتھ اٹھا کے وقت دے امام نو بلاو پوری تاکنے لاکھو آ بھی جاؤ امام زمانہ آ بھی جاؤ امام زمانہ آ بھی جاؤ امام زمانہ زمانہ آپ جیئے بھئیہ کب نگاہوں کو دیدار ہوگا دوریاں اب خدا را مٹا دو واسطہ ہے علی سیدہ کا اپنے چہرے سے بردہ ہٹا دو میں صدقے میں صدقے میں صدقے نہ ہتھانی خیر ہوئے بولا سلامت سیدہ سلامت بہت شکریہ بابا جی بہت شکریہ تُسی جی ہو تو آڑی وجہ نالا سیاں تُسی جی ہو سارے بولو راجی ہو بابا جی بادشا راج اچھا اچھا جی کب نگاہوں کو دیدار ہوگا دوریاں اب خدا را مٹا دو واسطہ ہے علی سیدہ کا اپنے چہرے سے پردہ ہٹا دو انبیاء کی کتاریں لگیں ہیں سب سے آرت کو آئے ہوئے ہیں اپنی آنکھیں بچائے ہوئے ہیں آ بھی جاؤ ہاتھ اٹھاؤ ہاتھ اٹھاؤ ہاتھ اٹھاؤ خلاب کو سلامت ہاتھ اٹھاؤ ہاتھ اٹھاؤ ایتھے امام زمانہ تھے طبیعت لگ گئی تھے میرا دیل چاندہ ایک شیر پڑھ دیں وہاں عجل 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 بلازم بھائی اس ممبر دے غلاب دے تقدوسی قسمیں چاجہ جی جتھ ہے جتھ اس میں اس سے آسان ہی پڑھائے ہم شاہ صاحب انہوں مولا دی قسمیں با وزو کھڑا اگم انہوں مومنہ پڑھا نہیں دیتا اتنے سو سال ہو گئے اسی سرکار قائم دے زہور دی دعا کر رہے ہیں ہر مجلس ہر نماز سرکار قائم کیوں نہیں آرے کتھ ہیں کیوں نہیں آرے کتھ ہیں سر اٹھاؤ سر اٹھاؤ بیٹا بیٹھ جاؤ بابا جی بادشا تو آنوے کہ میرا دیل بڑھن گئے منگیاں نے دعا رب سایا تُو کیوں نہیں دعا سن دا پیام مہدینو بٹھا کے کھولا پیڑ رب آشک ویں کے تک دا پیام مہدینو بڑھن گیاں 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 تک دا پیا میں گیا میں دعا اجل 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 پڑھو شیر سرور تو مادی تک سارے خالق دے نور دینے پارے خالق دے نور دینے پارے او چودہ سپارے او چودہ سپارے مہادی دے مکڑے تے سجا کے پڑھ دھا پیا میں گیا مہادی دعا اجل 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 سارے بالا اجل 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 تھاکتہ نہیں پہ شیر ایک اور پڑھا پڑھا شیر بادشاہ جناب سیدہ روٹیاں پکائیاں علی عباز بہت خوبصورت تخییت عرشتے گئیاں اللہ تو کھاتا نہیں روٹیاں گئیاں کی تھے سیر اٹھا ہو آو میں تنوں دسا خالق لونتے کھان دی حاجت لئی مہدینو کھوا میلا چاہت لئی مہدینو کھوا میلا چاہت لئی زہرہ دے ہتھا تو پکوا کے زہرہ دے ہتھا تو پکوا کے مہدینو کھزا خوادہ پیا میں گیا مہدینو کھولی مہدینو کھولی والےالے whoo اجل 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 70% کچھ ٹائم دیں پر بندی تنہا اجل 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 لو جی اہتے توارڈی کیونکہ کدیس سوچ کے نہیں آیا جی پڑھنا یہ پڑھنا ہے جو سیدان منظور ہوئے ہیں وہ بی بی آپ ہی موہ کڑوا لینے دے لیں تو سی آگیا امام زمانہ اگو میرا دل کی تا امام زمانہ پڑھن دے اون کسیدہ او پڑھ لگا جیڑا پڑھن لگا ساں جناب فاطبہ بنتی اصار لیکن ایسے نہیں میں نے پڑھنا علی عبا سسگریز تو لے کے اوہ کھلو تے بندے تک میں چار لینے پڑھ کے چیک کروں گا کون کون اس موسمہ کا کسیدہ سننے کے موڑ میں بیٹھا ہے ہلو کون باہ جا باہ جا بھائی انو کیا مجلس آؤ اوہ پھر تیرا اکل ہے میں تینہو تئیز اکات پڑھ دے مانگا اوہ پرانے کے زیادہ نوے کسیدے پڑھئے دارا اللہ آواز صحیح اچھا اوہ پڑھ دینا اچھا اچھا پڑھ دے پہلے اے کسیدہ پھر اوہ دے بات تیرا جی جی جناب حاضر جناب حاضر 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 اے پڑھ لیئے پہلے پڑھئے چار سترہ دنیا میں اپنے آپ کو مرکز بنا لیا صدرہ کی سلطنت کو سہل میں بچھا لیا مولا علی کی ماں کے تقدس کو سوچ کر کعبے نے اپنے چہرے پہ پردہ گرا لیا کڑا شیہ جدہ ہاتھ لیا کڑا شیہ جدہ ہاتھ لیا مولا علی کی ماں کے تقدس کو سوچ کر کعبے نے اپنے چہرے پہ اگر یور شاہ جی جگہ گھروں نکل آیاں تو پھر کنجوس ہی نہیں کر دے جگہ گھروں نہیں نکلے تو پھر نہیں نکلے جگہ نکل آیاں تو مجلس نہ پورا انصاف کر لیا ہاں ہاں اتھے کنجوس ہی نہیں کیونکہ سانیاں دیکھ کے چہری ہے یہ چودہ دیکھ کے چہری چھ کھڑیا کعبے میں جو آئی ہے کعبے میں جو آئی ہے ممنون خود آئی ہے اے بلتے یا صد تو نے توہید دکھائی ہے اے نلہ کہوں اسے کو اے نلہ کہوں اسے کو تصویر خدا کی ہے جو تُو نے اٹھائی ہے تصویر خدا کی ہے لو جی مولاد مدہ خان سجے کھبے تشریف فرمائے شاہ جی تصویر خدا کی ہے جو تُو نے اٹھائی ہے ولا نوم آئیتا کر سیدھا لفظ ہے ولا نوم اے لفظ اس عمال کی طرح اس کا مطلب کیا ہے بولو ولا نوم نہ نیندانا نہ اونگانا اے صفت کس دیئے اللہ حرب الحزت مولازم بھائی بی بی نے پتہ نوں ہتھاتے چاہے بی بی لوری ڈیم نے شروع کی تھی علی بات شاہدے پاس سے دیکھے گے رگال کی تھی آئی ہیں میرے لگتے جی گریہ بس ہو بھی جا بڑی دور سا میرا ہے ولا نوم سا بچ پہنے میں ہی الداز کیوں تیرا ہے سیدہ سلامت رکھیں اوہ میں صدقے جاوہ میں صدقے جاوہ مالک ہو اور بخت بلند کرے حزین تو مولا محفوظ رکھے اللہ اکبر میرا بھائی اندھا بی بی پتہ نوں جا کے سینے نہ لا کے گریہ گال کی تھی ہے میرے لگتے جی گریہ بس ہو بھی جا بڑی دور سویرا ہے ولا نوم سا بچ پہنے میں ہی الداز کیوں تیرا ہے افسان بلے یوں بیت اللہ میں آیا ہے اور اس میں غزب توں نے دیوار ہٹائی ہے میں صدقے جاوہ چاچا ایتھے کھلو میں تنہوں شیر سناوہ ایتھے کھلو بی بی علی باچہ نوں ہتھاتے چاہ کے اللہ دا شکر ادا کیتا ہے بی بی پتہ دے پاس خالق کا کرو جتلا ادا وہ شکر بھی تھوڑا ہے آگوش میں پالوں گی میں جسے میرا بھی مولا ہے میں صدقے میں صدقے جاوہ انہا ہتھاں دیکھا رہا ہوئے انہا ہتھاں دیکھا رہا ہوئے سارا بلو حید 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 اللہ دا شکر ادا کر دے اللہ اکبر بلازم جی تسے یہ جاتا کی نام نہیں دیتا اے دو لینے تو آٹی نظر ہیں یہ دو لینے آپ کی نظر ہے اللہ اکبر سیر اٹھاؤ حلال بی بی اللہ دا شکر ادا کر دے کڑی کال کیتی خالق کا کرو جتلا ادا وہ شکر بھی تھوڑا ہے آگوش میں پالوں گی میں جسے میرا بھی مولا ہے جی چاہے تجھے دیکھوں جی چاہے تجھے دیکھوں بی بی فرمارن جی چاہے تجھے دیکھوں جی چاہے تجھے دیکھوں جی چاہے تجھے دیکھوں اور وقت یہ تھم جائے جی چاہے تجھے دیکھوں اور وقت یہ تھم جائے این اللہ صلی اللہ نے میری نیند چُرائی ہے اے علی باس عسکری صاحب مجہود ہیں اُتھے جتھے میں پہلی باری شیر پڑھیا قبلہ غلامبہ صرحتن صاحب عجاز جھنڈوی صاحب عباس رضا جھنڈوی جتنے ساکرین پیچھے علی باس بھی بیٹھے آپ اپنے پیراند کھلو گے اور جھنڈوی صاحب مجہود ہیں کلم اتاکی داؤنا میرا متھا چومی ہونا کیا خوب نبھائی یاد کاشا جو منظر مہندی دے پر ہوندے میں علی باس حدی امت یسمت پڑھ دا جی زمانے دو دن آدھے لی پڑھ کے پلایا کہ لو سبندے دن آلے بندہ زمین مالباوے ہوئی نہیں سکتا سیر اٹھاؤ عظمت جنابے فاطبہ پنتے اصل پڑھے ہیں جی دی جی دی جی دی جی دی ہاں ایدہ نمبر لے لو کہ تے چلان بڑھے ہوں دے بندہ زمین مالباوے ہوئی نہیں سکتا سیر اٹھاؤ جی زمانے دو دن آدھے لی پڑھ کے پلائے آگوش تہارت میں تیری یہ کیسا والی آیا واجب ہوئے سجدے ادھے جسے جا پہ آلی آیا صدقے میں صدقے جا ہوا میں صدقے جا ہوا سارا بھال اچھا 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 اگر طبیعت ہوئے تھے اسے ترس تھے میں شہزاد علی اکبر دا کسیدہ لکھے ہیں اگر نمائے نا میرا دل کرتا ہے کہ میں تیروں دو شہ روز دے اسے بیرتے نمائے پڑھ دے واہ طبیعت ہے پڑھ دے واہ او کمالی یہ سنا دے واہ اے ذرا سون کتنا آیتوں میں سجا علی اکبر اتھے علی ایس گھر آئے سی آیتوں میں سجا علی اکبر آیتوں میں سجا ہلی اکبر آیا تھوں میں سجا آیا تھوں میں سجا ہلی اکبر آیا تھوں میں سجا آیتوں سے بنا آیتوں سے بنا آیتوں سے بنا آیتوں میں سجا میری پوری پڑھائی اکباس ہے میرا شیر اکباس ہے جمان بیٹھے اور شہزاد علی اکبر جی جتی دا صدقالہ جمانیہ نصیب عمر جے آیتوں میں سجا آیتوں سے بنا لیلہ تل قادر ہو گئی شب و لیلہ تل قادر ہو گئی شب و لیلہ کو جب ملا آیلی اکبر آیلہ 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 لیلہ کو جب ملا آیلہ اکبر آیلہ اکبر آیتوں میں سجا آیلہ اکبر لیلی با سے بھی پہلی دفع ہے عظمت شہزاد علی اکبر پڑھ لگا تیرا کلمہ شروع نہ ہو جائے تیرا کلمہ شروع نہ ہو جائے چہرہ مصطفی علی اکبر چہرہ مصطفی علی اکبر آیلہ اکبر آیلہ اکبر آیلہ اکبر میرا دل کردہ ہے کہ اتھے ایک اور تبلیغی کے سیدھا علی بادشاہ دی ولایت پڑھا سم میجر پوائنٹس جیو 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 ان ولایت ڈسکس ان مجلس پڑھئے پڑھئے علی بادشاہ دی ولایت اور تونہ دس یہ ولایت داغاز کی تھوند ہے نو مالود کے کانوں میں آزان ولا کہنے سے یہ بچہ پاک ہوتا ہے نو مالود کے کانوں میں آزان ولا کہنے سے یہ بچہ پاک ہوتا ہے یہ بچہ پاک ہوتا ہے مکہ جانے سے یہ بدن پر شہر نجف جانے سے یہ شجرہ پاک ہوتا ہے نا 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 جے زیمان دو دن آدھل ہی پڑھ کے پلائے یہ بچہ پاک ہوتا ہے یہ شجرہ پاک ہوتا ہے شیرتوڑی حوالے کر لگا سر اٹھاؤ حلالیو بغز علی میں جینا مرنا تحمد بن جاتا ہے ایسے بلدے کو ہر بلدہ باب نظر آتا ہے حیدر کے دشمن پہ لانت کر کے پھر کھانے سے حیدر کے دشمن پہ لانت کر کے پھر کھانے سے یہ لکمہ پاک ہوتا ہے یہ لکمہ پاک ہوتا ہے یہ بچہ پاک ہوتا ہے لو ملازم بھائی ہائے 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 شاہ صاحب شہر میں تو آٹی نظر مومن مردر نہیں منتقل ہوندہ ہے مومن منتقل کی تا کبر مولوی صاحب تلقین پڑھنا شروع کی تھی کبر پکار اٹھی کبر پکار پکار کے مولوی صاحب زباس ریکھ کے گڑی گال کی تھی آئی آزانوں کی گونج میں شامل کیوں ہے دھر کرتے ہو لازمگر یہ نام نہیں تلقین میں کیوں پڑھتے ہو اللہ اکبر سیر اٹھاؤ حلالیو آزانوں کی گونج میں شامل کیوں حضر کرتے ہو لازمگر یہ نام نہیں تلقین میں کیوں پڑھتے ہو کفنہ کربل کا اور اس پہ ناد علی لکھنے سے کفنہ کربل کا اور اس پہ ناد علی لکھنے سے یہ کمرہ پاک ہوتا ہے یہ کمرہ پاک ہوتا ہے یہ بچہ پاک ہوتا ہے بس کافی پڑ گیاں بندے واسطہ پائے اس بی بی دا وین پڑ دے جس دا بھیرا کوئی نہیں تو اسی ہائے نہیں کی تھی ملعظم بھائی بہت پڑ گیاں بہت فضائل پڑ گیاں ساتھ یا اٹھ منٹ اس بی بی دا وین پڑ دے کی بلا لنڈن مجلس ہی شاہ صاحب اس سال نہیں اس سے پچھلے سال میں کہ اس بی بی دا وین پڑا ملعظم بھائی جس دا بھیرا کوئی نہیں میں رنال بیٹھے وسیم بلوچ مالک زندگی درات فرمائے ہائیں جگری جو میں کوئی جنازہ پہ اٹھتا ہوئے میں نے اندھا بھائی منتظر کیا آکھ ہے میں کہہ بھائی اس بی بی دا وین پڑا جس دا بھیرا کوئی نہیں میرے پاس دیکھیں اندھا بھائی منتظر رولتے ہوئی بھی بھی گئی ہے جدے اٹھارا بھیرا ہے کرلا کے رونا سنت سجاد ہے ہائیکھر کے رونا سنت سجاد رولتے ہوئی بھی بھی گئی ہے جس دے اٹھارا بھیرا ہے چند بندیاں ہائے نہیں کی تھی جس دا بھیرا کوئی نہیں مسلمانہ انہوں گھر جا کے مارے آئی جس دے اٹھارا بھیرا انہوں بزارا چمارے آئے ہیں ایک وین جس سے سیدہ دی مہر لگی ہے میرے استاد مہتروں میں وین کر دے ہوئی نرمالک انہوں نے درجات بلند ہوئی بہت دعاواں دیتی ہیں میں نو کروڑ کروڑ اس وین دا ست کا انہوں نے جنہوں نصیب ہوئے ملک ساجد صاحب قدر لبیدہ فقط ہائے کر دیں فقط ہائے کر دیں اوہ کی جانر دنیا دارے کمینے شاہ صاحب کو یہاں بی بی دا وین نہیں پڑا لگا یہ رسول دی دھی ہے جس سے دروازے تے نبی رکھ دائی قدر لبیدہ جانن والے بھائی جان سونگیں وچ بولو قدر لبیدہ غیور شاہ جی جانن والے سونگیں وچ بولو مدینے پاڑ دا پیا قدر لبیدہ اوہ کی جانن جنہ پاک بطول روائی ہائے ہائے اوہ چون سند دے پردے آئے مسجد چون بی بی مکدے بہدے آئے ہائے چون سند دے پردے آئے ہائے مسجد چون بی بی بہت بڑی گیاں آگئی ہے سیدہ دربارچ کرنا تلگی ہوئی ہیں شاہ جی جناب سلمان نال جناب فضا نال بی بی ام اعمل نال جو دو دو جا گندہ گزر ہو گیاں دی چا چا سلمان نال واک میں تھک گئیاں جس آئے کی تھی اس نے نسلا باد تیرے یہ نسلا دی خیر ہوئے جس آئے کی تھی رسول دی دھی دے وینڈ چا چا سلمان نال واک میں تھک گئیاں مسئلے تو بھول گئی ہیں پتر کا وال آئی ہیں اے جملہ اپنی اماما بہنہ کان پڑا لگا جڑیاں کرلا کے رون دیاں پہین شاہ ساہ پتران دن ہم آئے ملازم بھائی رکھو کسے مان دے سیرت قرآن کیسے مانوا کھا جاوے تو اپنے پتر دی کا سمجھا جا تو اکھا پتر کا وال آئی ہیں انہائے واجبے بی بی حسن حسین دے سیرتے ہاتھ رکھے بی بی رو رو کے علی مل میرے پتر دی کا سمجھے میں سجی بیود سجی دھییا ست کے ست ست کے ست الحمدللہ 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 عرش شمپر نم ہو گئی ملازم بھائی تو انہوں مبارک ہوئے دوئے ماما دھییاں توڑی مہمان بڑھ گئی ہے میں سچے پیوں تھی سچی تھی اچھا چلے کے وین کرتا جا ماں بابا پتر کا والہ آئی ہے بی بی کم دے حتھا نسل نت پیش کی تھی یہ جیڑا بھی تخت بیٹھائی سلل پڑھ کے حسی ہے شہسے بھاساس کے اندھے وان جی آکھو حسنے نتی یمڑی کو کارلو زندگی دا کوئی پتا نہیں اے آدھے اعزی کوئی نہیں مننی آیا زہرہ دیوہ ہمیں قسم چوے فترہ دی اللہ اکبر بہت روحانیت دربار چو خالی والی آئی اس ویندہ حکم ہے جس ویندہ واسطہ پائے بی بی ٹور دی ٹور دی میں نہیں پڑھ دا کیونے جلدہ دروازہ ڈٹھا ہے نہیں پڑھ دا کیونے محسن شہید ہویا ہے بس اتنا پڑھ دا رت بدل گئی بی بی پاسے دے دکا ہاتھ رکھے شاہ جی ٹور دی ٹور دی تھی پیو دی کبر تے آگئی کبر حلی رسول خدا دی کبر چواز ہے دی زہرہ میرے بعد کی میں گزری آئی ہنہائے واجبی ایمیں پیو دی کبر نہ سیدہ کونہ لپڑ گئی آئی رو رو گیا دی بابا کی ویدر سا جب ریل چھکے دا سی تو جتھ رکے دا سی او میرا پواہ ساڑیا جس ہائی نہیں کی تھی اپنے گناہ دی مافی مانگے جس ہائی نہیں کی تھی اپنے گناہ دی مافی مانگے اللہ اکبر اکھاں اکھاں جڑے سیر دے مکانی بیٹھے ہو مشکل تری دعا دیل چرا کے فقط ہائی کر دے بھی اگر تیری دعا قبول نہ ہوئے تیرے ہاتھ ہو سن میرا گرے بانو سی فقط ہائی کر دے بھی رو رو گیا دی بابا کی ویدر سا جب ریل چھکے دا سی تجھے تیرے کے دا سی ہائی کر دے ہائی کر دے ہو میرا پواہ ساڑیا فیضہ میری بھیڑ دے سامنے حسین دے اینا میں نو بڑا ماریا جی کرا سارے سردہ ماتم کرو سارے سردہ ماتم کرو سیسا میری بھیڑ دے سامنے حسین دے اینا میں نو بڑا ماریا اینا میں نو بڑا ماریا تیری گو ساخی سن کے سند دے پرزے چھن کے ای جان دو ایک وین کرا کرا وین جیڑ دے دھیاں دے پیو بٹھے رو کیا دیا بابا ایک درد میں کیام تک نی بھول سکتی آخیا دی زورہ کڑا دردی بی بی پیو دی کبال لالی پڑ گئی رو رو کے دی بابا کی ویدسا نا سا دیا پلیا بابا میری آئے دیا جنگلہ چورو لے جا ماتا زیر مروہ کے چادرہ لٹا کے رسیہ اے نانے پا رسیہ اے نانے پا